ایک ایسی لڑکی کی داستان جو آنن فانن آنڈھیوں کی زرد میں آگئی وقت کے فیرونوں سے نبرد ازمہ ہونے والی ایک نجاہدہ کی داستان مکمل کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف بیوی نے آشنا کے ساتھ مل کر شہر کو قتل کر دیا تفصیلات میں درج تھا جاگیردار واصف چنگیزی کو کل ان کی بیوی سنہ نے اپنے آشنا سلیم کے ساتھ مل کر موت کے گھاٹ اتار دیا واصف چنگیزی پر اکب سے گولی چلائیں گئی جو ان کی گردن کو چیر کر دماغ میں پہنچ گئی وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے ان کے مسلح محافظ رب نواز کو شدید زخمی حالت میں حسطال پہنچایا گیا ہے حویلی کے دو اور ملازم جن میں واصف چنگیزی کا ڈرائیور بھی شامل ہے معمولی زخمی ہوئے ہیں مجرموں کی تلاش میں پولیس سرگرمی سے چپ مار رہی ہے یہ خبر مجھ پر سکتہ تاریخ کرنے کے لیے کافی تھی میرے بترین خدشات حقیقت کا روپ دھار چکے تھے میں جو ایک چونٹی کی جان لینے کا حوصلہ بھی نہیں رکھتی تھی آج ایک قاتلہ تھی اور مجھ پر اپنے شہر کو قتل کرنے کا الزام تھا کتنی ہی دیر ہم دونوں ایک دوسرے سے کوئی بات نہ کر سکے ذہنوں میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی صورتحال سنگیم تر ہو گئی تھی اس خبر کا مطلب یہ تھا کہ جاگیرداروں کے پال تو گنڈے ہی نہیں پولیس بھی ہمیں سرگرمی سے تلاش کرتی پھر رہی ہے اخباروں میں ہماری تصویریں شایع ہو چکی تھی اور اب اس چار دواری سے باہر ہمارے لئے خطرات ہی خطرات تھے زینبی صورتحال کو سمجھ رہی تھی ایک عورت ہونے کے باوجہور وہ اب تک نہایت حوصلے اور جرت سے ہمارا ساتھ دے رہی تھی وہ مصوم بچوں کی ماں تھی ہماری وجہ سے اس پر بھی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ سکتے تھے مگر وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہمیں تحفظ دے رہی تھی اس نے کہا چودرانی جی فی الحال یہاں سے جانے کا خیال دل سے نکال دیں اس موت جو کی اخبار نے آپ کو ہر طرف نشر کر دیا ہے آپ پر الزام بھی بڑے سخت لگائے گئے ہیں یہ سارا معاملہ ذرا تھنڈا ہو لینے دیں پھر یہاں سے نکلیں میں اپنے دونوں بڑے بچوں کو بھی آپ کے بارے میں بتا دیتی ہوں مجھے یقین ہے وہ باہر بات نہیں کریں گے بس آپ یہ کوشش کریں کہ کھاکا زیادہ روئے نہیں زینب دروازے کو باہر سے تالہ لگا کر چلی گئی اور ہم دیئے کہ مطم روشنی میں اپنی سوچوں سے جنگ کرنے لگے اور وہیں پر مجھ سے وہ گلتی ہوئی جو نہیں ہونے چاہیے تھی شاید اس گلتی کی وجہ یہ تھی کہ میں سلیم کے مزاج سے پوری طرح آگاہ نہیں تھی مجھے اساتش وشان کے خبر نہیں تھی جو اس کے سینے کی گہرائی میں ہر وقت تہکتا رہتا تھا اور جسے چگانے کے لئے صرف ایک اشارے کی ضرورت ہوتی تھی میں چونکہ اس وقت خود بھی صدمے سے دوچار تھی اس لئے میں نے سلیم کو اس گفتگو کے بارے میں بتا دیا جو چند ہفتے پہلے وہ صرف چنگیزی اور میڈم نادرہ کے درمیان ہوئی تھی میں نے سلیم پر واضح کر دیا میری اور اس کی بربادیوں کی اصل جڑ میڈم نادرہ ہے یہی وہ عورت ہے جس نے پرانی اداوت کی وجہ سے بدنیتی کا مظاہرہ کیا اور مجھے واضح چنگیزی کی بیوی بنا کر حویلی کے جہنم میں دکیل دیا اور یہی وہ عورت ہے جو اب ایک گہری سازش کے تحت واضح کو اس کے خلاف بھڑکا رہی تھی میں نے کہا سلیم اسی لئے میں تمہیں بار بار حویلی سے چلے جانے کا مشورہ دیتی تھی مجھے معلوم تھا وہ بدزاد میری زندگی تو برباد کر ہی چکی ہے اب تمہیں بھی جاگیرداروں کے ہاتھوں قتل کروا دے گی اس کے دل میں تمہاری دشمنی کی جڑیں بہت گہری اتری ہوئی ہیں وہ ہر پل تمہاری خبر رکھتی تھی اسے یہاں تک معلوم تھا کہ تم نے جیل سے رہا ہونے کے بعد ایک پستول خریدا ہے اور اب یہ پستول وصف کے خلاف کام آئے گا میں روتی رہی اور سلیم کے سامنے اپنے دل کے پپولے پھوڑتی رہی وہ خموشی سے سنتا رہا اس کے سننے کا انداز بتا رہا تھا میری باتوں سے اس کے بہت سے اندیشیں درست ثابت ہو گئے ہیں یہ اس سے اگلی رات کا واقعہ ہے کوئی گیارہ بارہ کا وقت ہوگا دورانے نہیں کندے سے اٹھنے والی ٹیس نے مجھے چکا دیا چار پائی کے نیچے رکھی ہوئی لال ٹین کی مدم لو کمرے کے ایک تہائی حصے میں معمولی روشنی بکھی رہی تھی یہ لال ٹین کچھ دیر سودہ سلف کے ساتھ زینب آج ہی بازار سے خرید کر لائی تھی میں نے حسب عادت سر اٹھا کر دیکھا فرہان گہری نیند سو رہا تھا اچانک میری نگاہ سلیم کی طرف اٹھ گئی وہ میری طرف پشت کیے کھڑا تھا اس کے پاؤں میں چپل تھی اور گندے سے گولیوں کی پٹی لٹک رہی تھی وہ کہیں جانے کے لیے تیار نظر آتا تھا اور شاید چند لہمیں مزید میری آنکھ نہ کھلتی تو وہ کھڑکی کے راستے باہر نکل چکا ہوتا میں چونک کر اٹھ بیٹھی کہاں جا رہے ہو سلیم اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا خدا کی پناہ میں سر تپا لرز گئی اس کی آنکھیں کسی درندے کی طرح روشن تھیں وہ بالکل ایک پتلا ہوا آدمی نظر آ رہا تھا مجھے لگا جیسے میں اسے پہلی بار دیکھ رہی ہوں اس کے چہرے کی ایک ایک رگ دنی ہوئی تھی میں نے حوصلہ کر کے پھر پوچھا کہاں جا رہے ہو سلیم وہ عجیب آواز میں پھنکا رہا ایک کام سے جا رہا ہوں کل رات بارہ بجے سے پہلے آ جاؤں گا ایسا بھی کیا ضروری کام ہے تمہیں معلوم ہے یہاں سے نکلنا کس قدر خطرناک ہے بحث مت کرو مجھے سب معلوم ہے کیا کام ہے مجھے نہیں بتاؤگے اس وقت نہیں بتا سکتا لیکن میں بتا سکتی ہوں میں نے سنسری خیز لہجے میں کہا تم لاہور جا رہے ہو مڈم نادرہ کو قتل کرنے کے لئے میں نے اس کے دل کی بات کہی تھی اور یہ وہ بات تھی جو اس کا کلیچہ ہلا سکتی تھی لیکن وہ ٹس سے مرس نہیں ہوا جیسے اس نے میری بات سنی ہی نہ ہو میں نے اسے جھنجور کر سرگوشی کی بتاؤ بتاؤ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں وہ کسی درندے کی طرح غرائیہ ٹھیک کہہ رہی ہو تمہاری زندگی برباد کرنے کے بعد اس عورت کو اب جنیے کا کوئی حق نہیں نہ جانے میری اندر اتنا حوصلہ کہاں سے آ گیا میں چند لہمیں اس کی انگار آنکوں میں جانتی رہی پھر ایک عجیب اعتماد کے سہارے میں نے نہایت تحکمانا لہجے میں کہاں نہیں سلیم تم کہیں نہیں جاؤگے ہم اس آگ میں اور نہیں کھیلیں گے ہم خواموشی سے کسی جانب نکل جائیں گے ہمیں کسی سے انتقام نہیں لینا یہ نہیں ہوگا سنہ وہ عورت آج رات کی صبح نہیں دیکھی گی یہ میرا آخری فیصلہ ہے پھر میرا آخری فیصلہ بھی سن لو اس گھڑی کے بعد تم میری صورت کبھی نہیں دیکھو گے اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں وہ جیسے غزب میں دیوانا ہو چکا تھا اس نے جھٹکے سے اپنا بازو چھوڑایا اور کھڑکی کی طرف بڑھا میں نے لپک کر اس کا کرتا کھینچ لیا نہیں سلیم میں تجھے نہیں جانے دوں گی وہ خود کو چھوڑانے کی کوشش کرنے لگا کمرے کے مختصے رقبے میں ہم دونوں کے درمیان زبردست کشمکہ شروع ہو گئی شرم و حیاء کو بلائے تاک رکھ کر میں پوری جسمانی قوت سے اسے روپنے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ میرے ہاتھوں سے نکل نکل رہا تھا اس کی کمیز پھٹ گئی تھی اور میرے بازووں پر بھی خراشیں آ رہی تھی تاہم یہ ساری جدو جہد خاموش تھی ہمارے درمیان جن تیز فکروں کا تباتلہ ہو رہا تھا وہ بھی سرگوشیوں میں تھے سلیم کی پوری کوشش تھی کہ وہ کسی طرح مجھے چھٹک کر کھڑکی تک جا پہنچے اور اسے کھول کر باہر نکل جائے مجھ میں نجانے اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی میں ابھی تک اس کی مزہمت کر رہی تھی میری کامیابی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سلیم کا انداز دفائی تھا وہ مجھے کوئی ضرب لگانا نہیں چاہتا تھا ورنہ اس جیسے طاقتور اور مشتل مرد کا ایک تھپڑ مجھے ہوش و ہوا سے بگانا کر سکتا تھا اس کشمکش کا انجام سلیم کی پسپائی پر ہوا اچانک اس نے حمد ہار دی یک جک اس نے اپنے سر کو جھٹکا دیا اور ایک ہوفناک تکر مٹی کی دیوار پر پڑی پورا کمرہ جیسے ہل کر رہ گیا پھر یکے بعد دیگرے وہ دیوار سے ٹکرے مارنے لگا شاید اپنے اس مبالغہ سمجھیں سلیم کی سر کی ضربوں سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے پورا کمرہ دھڑام سے ہمارے اوپر آگرے گا اس کے سار میں کوئی عجیب سی قوت پوشیدہ تھی میری نگاہوں میں وہ منظر گھوم گیا جب اس نے ہمارے گھر کے سامنے قاسم وان اور برادران کو ٹکرے مار مار کر ان کا بھرکس نکال دیا تھا پھر حویلی میں اس نے جس طرح لکڑی کی کھڑکی توڑی وہ منظر مرتے دم تک میری آنکھوں میں نقش رہے گا بڑا ڈرامائی منظر تھا وہ میں نے سلیم کے بال کھینچ کر اسے وہ مشکل اس پاگلپن سے روکا دھم دھم کی آوازیں سن کر زینب کمرے کے دروازے پر پہنچ گئی اس نے ہلکی سی مخصوص دستک دی سلیم اب ماتہ زمین پر ٹکے ہچکیوں سے رو رہا تھا اس کا رویہ میری سمجھ سے باہر تھا یوں محسوس ہوتا تھا کوئی ہوفناک ترین طوفان چڑھ کر اتر گیا ہو میں نے دروازے کے پاس جا کر زینب کو بتایا کہ فکر کی کوئی بات نہیں وہ جا کر سو جائے زینب چلی گئی تو میں سلیم کے پاس ہی زمین پر بیٹھ کی اس گھڑی وہ مجھے ایک روٹا ہوا بچہ محسوس ہوا ایک عجیب جذبے کے تحت میں نے اس کا کھردرہ ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور دھیرے دھیرے اسے سمجھانے لگی ہم دونوں کے درمیان وہ اب تک ایک طویل ترین گفتگو تھی مختصر الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ ہم نے اس رات اپنے آئندہ دنوں کی منصوبہ بندی کی میں نے سلیم پر یہ بات کھول دی کہ میری لیے سب سے مقدم چیز اپنے بچے کی سلامتی ہے باقی سب کچھ اس کے بعد آتا ہے میں اپنے بچے کو حالات کی اس آگ سے بچا کر کہیں دور لے جانا چاہتی ہوں اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم تینوں اپنے ماضی سے ہر ناتا توڑ لیں اور اس جگیر کے خدای فوجداروں کے اثر و رخصوخ سے دامن بچا کر کوئی دور دراز کی پناہ گار ڈھونگیں میں نے سلیم کو اپنا نقطہ نظر سمجھانے کی سرطور کوشش کی اور مجھے اندازہ ہوا کہ اس میں کسی حد تک کامیاب ہوئی ہوں میں نے تجویز پیش کی کہ ہم دونوں کراچی نکل جائیں گے اور وہاں فرضی نیا بی بی کی حیثیت سے کم از کم دو برس نہایت ہموشی سے گزارا کریں میرے پاس جو سیور ہے وہ ہماری ضروریات پوری کر سکتا ہے اگر کوئی سبب پیدا ہوا تو چھوٹا موٹا کا روبار بھی کیا جا سکتا ہے اس دوران ہم یہ بھی فیصلہ کر لیں گے آئندہ زندگی ہم نے کیسے گزارنی ہے بہزیت عورت مجھے معلوم تھا کہ میری تجاویز میں سلیم کے لیے کافی کشش موجود ہے اور میں اس سلسلے میں مخلص بھی تھی در حقیقت میں ماضی کو بھول کر ایک الگ زندگی شروع کرنے کی خواہاں تھی ایسی زندگی جس میں میرا بچہ مستقبل کی آفتوں سے محفوظ رہ سکی لیکن انسان سوچتا کچھ اور ہے اور ہوتا کچھ اور ہے میں بھی آنے والی گھڑیوں سے اکثر بے خبر تھی سلیم کو اپنی تجاویز پر نیم رضا مند دیکھ کر میں مطمئن ہو گئی زینب کے گھر میں اگلا دن ہم نے روانگی کی تیاریوں میں گزارا فیصلہ ہوا کہ کل صبح تین چار بجے ہم پکی سڑک کی طرف روانہ ہوں گے اور چھے بجے والی پہلی بس کے ذریعے جھنگ بہن جائیں گے زینب کے گھر میں وہ ہماری آخری رات تھی سلیم سنرے شام ہی سو گیا تھا قریبا نو بجے بچے کو دودھ پلا کر میں بھی سونے کے لیے لیٹ گئی اس وقت میری نگاہ سلیم کے پستول پر پڑی مجھے لگا جیسے دیوار سے لٹکا ہوا یہ پستول خون میں رنگا ہوا ہے اس خون میں میرے شوہر کا خون شامل تھا اور ان لوگوں کا بھی جنہوں نے ابھی اس پستول سے قتل ہونا تھا مجھے اس خونی ہتھیار سے شدید خوف محسوس ہوا یہ ہتھیار سلیم کور اس کے ساتھ مجھے بھی سنگین تنین مجرموں کی صفت میں کھڑا کر سکتا تھا غیر اضادی طور پر میرے ہاتھ اس پستول کی طرف پڑ گئے میں نے اسے ہولسٹر سے نکالا سوئے ہوئے سلیم پر ایک نگاہ ڈالی اور آہستہ سے کھڑکی کے پاس پہنچ گئی کھڑکی کھول کر میں نے باہر جا کر میرے سامنے دس پندرہ فٹ چوڑی گلی تھی اور گلی کے دوسرے کنارے پر کئی جنہ جہور کی سطح تھی اس جہور میں سارا دن گاؤں کی بدخیں کینکیں کرتی تھی اس وقت ہر سو ٹھٹھٹی ہوئی خاموشی تاری تھی لہٰذا جب میں نے پستول اچھال کر جہور میں پھینکا تو پانی میں چھپا کے کی آواز دور تک گئی میں نے کھڑکی بند کی اور واپس آ کر اتمنان سے لہاف میں لیٹ گئی سونے سے پہلے میں نے اپنی دو تلائی چوڑیاں اتاری اور تکیہ کی نیچے رکھتی میں چاہتی تھی یہ چوڑیاں زینب کو میرے جانے کے بعد ملیں یہ چوڑیاں میری طرف سے ان کوششوں کا اطراف تھا جو زینب نے اپنی اور اپنے بچوں کی جان خطرے میں ڈال کر ہمارے لیے کی تھی خیالوں کے تانے بانے بنتے نہ جانے کس جھڑی آکھ لگ گئی دوبارہ آنکھ کھلی تو ایک ناموس شور پھیلا ہوا تھا میں اور سلیم ساتھ ساتھ ہی اٹھے تھے سہن میں چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھی پھر خوفناک دھماکے سنائی گئیے اور جکے بعد ہی کے کئی گولیاں آ کر دروازے کو لگیں میں نے آہنی کو فل ٹوٹ کر نیچے گرنے کی آواز سنی تب ایک کڑکدار آواز سنائی گی کسی نے ہم دونوں کو مشترکہ گالی دی اور بولا دروازہ کھون کر باہر آ جاؤ ورنہ اندر ہی بھون کر رکھ دیں گے مجھے لگا جیسے ابھی تک خواب بھی دیکھ رہی ہوں لیکن نہیں یہ سب کچھ حقیق تھا سرین نے مجھے گھڑکی کی طرف دکیلا اور خود اپنے ہولسٹر کی طرف بڑھا خود اپنے ہولسٹر حالی تھا وہ ایک لمحے کے لیے چکرا کر رہ گیا پسٹول کہاں گیا وہ کراہا میں بھلا کیا جواب دیتی اس نے جلدی سے تکیا اٹھایا چار پائی کے نیچے دیکھا مگر وہ وہاں ہوتا تو ملتا وہ چیخا سنہ تم بھاگ جاؤ ابھی اس کا جملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور دو پسٹول برادر دندناتے ہوئے اندر آگئے اگلے شخص کے پسٹول سے شولہ نکلا اور سلیم اپنا گھٹنا پکڑ کر دورہ ہو گیا میں نے فرحان کو سینے سے لگایا اور چیخ کر ایک کونے میں دبک گئی تین افراد نے سلیم کو جگڑنا چاہا تو وہ پوری وحشت کے ساتھ ان سے بڑھ گیا میں نے دو افراد کو اس کی ٹکریں کھا کر لٹکڑاتے دیکھا تیسرے نے اس کے سر پر روالور کا دستہ مارنا چاہا مگر اس نے اپنا سر بچا کر حملہ ور کے سینے پر ایسی ٹانگ ماری کہ وہ اچھل کر میرے قدموں میں آن گرا اس وقت ایک شخص اس کے اکب سے آیا اور اس نے ایک فٹ لمبا چھوڑا نہایت بدردی سے اسلیم کی کمر میں کھوپ دیا وہ کرا کر گھٹنوں کے بل گرا میری آنکھوں کو کچھ اور دیکھنے کی تاب نہیں تھی کھڑکی بلندی پر تھی اور میں اس سے کھوٹ کر باہر نکل نہیں سکتی تھی نجات کا واحد راستہ وہ دروازہ تھا میں فرہان کے ساتھ چھکتی اور لپکتی ہوئی دروازے کی طرف گئی اور اس سے نکل کر برامدے میں آگئی ابھی جان قدم آگے گئی تھی کہ کسی نے کب سے روز زوردار دھکا دیا میں اندھے مو گری فرہان میری بہوں سے نکل کر دور تر لڑکتا اور چیختا چلا گیا اس وقت میری نگاہ اپنے دیوش شجا پر پڑی اس کے ساتھ ایک لمبا دڑنگا شخص اور تھا دونوں کی آنکھوں سے جنگاریاں پھوٹ رہی تھی چاہا لیکن تین سائے بلاؤں کی طرح مجھ پر جھپٹے اور مجھ جھپڑ لیا شجاہ بڑے خوفناک انداز میں معصوم فرہان کی طرف بڑھا اس سے پہلے کہ اس کے خونی ہاتھ ایک گناہ کی گردن تک پہنچتے اندھیرے سے ایک عورت چیل کی طرح جھپٹی اور فرہان کو سینے سے لنگا کر لگڑاتی ہوئی بیرونی دروازے کی طرف بھاگی یہ زینب تھی بھاگنی نہ پائے لمبے تڑنگے شخص نے چلا کر کہا اس کے ساتھ ہی وہ میرے دیور کے ساتھ خود بھی باہر کو بھاگا زینب میں دروازے سے نکلتے نکلتے اکلمندی کا مظاہرہ کیا اور باہر سے کنڈی لگا دی تھی اس کا تاقب کرنے والوں نے دروازہ بند پایا تو بکلاہٹ میں ناچ کر رہ گئے آہر ایک شخص دیوار پھان کر باہر گیا اور کنڈی گھولی دروازہ کھولتے ہی صرف کیساب بھرمار کر باہر نکل گئے مجھ پر جھپٹنے والے دو پدماش بھی مجھے چھوڑ کر دروازے کی طرف بھاگیا صرف ایک شخص مجھ سے لپٹا ہوا تھا نہ جانے کس طرح میں نے خود کو اس سے چھوڑا لیا مجھے کچھ یاد نہیں شاید میں نے اس کی آنکھ میں انگلی ماری تھی یا اس کے پیٹ میں ضرب لگائی تھی وہ تڑپ کر مجھ سے جزا ہو گیا ایک لمحے کی چھوٹ ذنیمت جان کر میں اٹھی اور دروازے کی طرف لگی وہ گولی جو کب سے مجھ پر چلائی جانی تھی مگر وقت میرا ساتھ دے رہا تھا اس سے پہلے کہ کب سے کوئی بندوق میری طرف سیدھی ہوتی اور کوئی انگلی ٹرائگر دباتی میں بیرونی دروازہ پار کر کے سامنے مونگروں کے کھیت میں گھس چکی تھی یہ کھیت گھر کے این سامنے واقعہ تھا اگلا کھیت کمہات کا تھا یہ کافی انچا تھا اس میں گھس کر اندازہ ہوا کہ تھوڑی دیر کے لیے ہی سہی موت کو اٹالنے میں کامیاب ہو گئی ہیں میری چوتی براندے میں میرے پاؤں سے نکل چھپی تھی دوبتہ سہن میں رہ گیا تھا اب میں ننگے سار اور ننگے پاؤں کھیت میں بھاگ رہی تھی کھیت کے انچے نیچے ٹیلوں اور پتھروں پر پائروں کے زخمی ہونے کا کافی سے زیادہ سامن موجود تھا اور میرے تلوے زخمی بھی ہو رہے تھے تاہم اس وقت یہ تکلیف نہ ہونے کے برابر دی میں اکب میں ہا ہا کار سن رہی تھی جا گیردار کے کرندے پھیل کر میرے تاکب میں آ رہے تھے اور پھر میرے کانوں میں ایک اور آواز پڑی میں سرطپا لرز گئی یہ کتوں کی آواز تھی حویلی کے شکاری کتوں کو میں چیدرہ جانتی ہی تھی ایسے ہی چند کتوں کو ہم نے حویلی سے فرار ہوتے وقت گولی ماری تھی یہ تازی کتے خاص طور پر سے دھائے گئے تھے اور مرتے دم تک اپنے شکار کا پیچھا نہیں چھوڑتے تھے ایک دفعہ میں حویلی میں ان درندوں کی درندگی کا مظاہرہ دیکھ چکی تھی انہوں نے حویلی کی ملازمہ کے ایک معصوم بچے کو جو گلتی سے کتوں کی طرف چلا گیا تھا پلک جھپکنے میں تکہ بوٹی کر دیا تھا وہ خونی منظر میرے تصور میں آیا اور میں اپنی کٹی پٹی لاش نگاہوں میں دیکھنے لگی اے خدا میری مدد کر اے مالک میری مدد کر میں بھاگ رہی تھی اور زیر لب پکار رہی تھی جی تو ناظرین اب تک کے لیے بس اتنا ہی اس سے کہ آگے کیا ہوا جاننے کے لیے اگلی قصد کا انتظار کریں اپنے بہت حیال رکھئے گا اللہ حافظ